شکایت نہ کیجئے اور الزام نہ دیجئے آپ کو یہ حقیقت تسلیم کرنا ہوگی کہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں جس جگہ بھی آپ ہیں اس کی وجہ آپ کے فیصلے، آپ کے اخذ کردہ نتائج، آپ کے انتخاب اور آپ کی حملی اقدامات ہیں جم رون کہتا ہے کہ آپ کی جیب میں جتنے پیسے ہیں آپ اس سے ایک دیلے زیادہ کے مستحق نہیں ہیں اور آپ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں جس مقام پر ہیں اس سے ایک درجہ اوپر کے مستحق نہیں ہیں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ دنیا آپ کی ضرورت پوری نہیں کرتی بلکہ وہ آپ کو صرف وہ دیتی ہے جس کے آپ مستحق ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دنیا کے سامنے اپنی قدر میں اضافہ کرنا ہوگا تا کہ آپ زیادہ کما سکیں جیک کین فلیڈ اپنے سیمینارز میں یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کی سو فیصد ذمہ داری لینا ہوگی جب تک آپ ایسا نہیں کرتے یہ نہیں بدلے گی زندگی اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک آپ خود کو تبدیل نہ کر لیں آپ چاہے تو مظلوم بن سکتے ہیں اور چاہے تو ہیرو لیکن بیعک وقت آپ دونوں نہیں بن سکتے مظلوم ذہنیت آپ کے خوابوں کو کچل دیتی ہے اور لوگ اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے جب تک وہ مکمل ذمہ داری قبول نہ کریں دو ہزار تیرہ میں راکم رزوان شجاہ نے ایک چائنیز ریسٹورنٹ کھولا یہ اس سے پہلی کی بات ہے جب میں نے متاثر کن مواز سننا شروع کیا تھا میں نے یہ ریسٹورنٹ کچھ شراکتداروں کے ساتھ شروع کیا تھا لیکن بدقسمتی سے اس نے کبھی منافع نہیں دیا ہم نے فیصلہ کیا کہ اسے بند کر دینا چاہیے لیکن بدقسمتی سے اس نے کبھی منافع نہیں دیا ہم نے فیصلہ کیا کہ اسے بند کر دینا چاہیے تاکہ مزید نقصان نہ اٹھانا پڑے اس ریسٹورنٹ کے بند ہونے کے بعد اگر اس وقت کوئی شخص مجھ سے پوچھتا کہ کیا ہوا تھا اور ہمیں یہ ریسٹورنٹ کیوں بند کرنا پڑا تو میرا جواب ہوتا میرے پاس اچھے مناظم نہیں تھے پارکنگ کی جگہ نہیں تھی منیجر اچھا نہیں تھا میرے پاس وقت نہیں تھا میں دوسرے کروباروں کے ساتھ مصروف تھا لیکن اب میں اس کو مختلف انداز میں دیکھتا ہوں اگر آج کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ میں اس کروبار میں کھمیاب کیوں نہیں ہوا تو میرا جواب ہوگا کیوں کہ میں دستیاب وسائل کو صحیح طور پر استعمال نہیں کر پایا اگر مناظم اچھے نہیں تھے تو اس کا ذمہ دار کون تھا کس نے ان کا انتخاب کیا تھا یہ غلط انتخاب تھا اگر پارکنگ کی جگہ مناسب نہیں تھی تو یہ غلط فیصلے کا نتیجہ تھا اس لیے کہ پارکنگ کے لیے مختص جگہ اتنی ہی تھی جس قدر کروبار کا آغاز کرنے سے پہلے تھی یہ میرے کروبار شروع کرنے کے بعد نہیں ہوا تو یہ میری وسائل کو استعمال کرنے میں نکامی تھی اگر منیجر اتمنان باش کردگی کا مظاہرہ نہیں کر رہا تو یہ میری عدم دلچسپی اور انتظامی صلاحیت وغیرہ میں کمی کی وجہ سے تھا تو یہ دراصل میرے بڑھ چڑھ کر کام میں حیثہ نہ لینے اور عملی اقدامات کے فقدان کی وجہ سے ایسا ہوا تھا اگر میرے پاس وقت نہیں تھا تو مجھے یہ فیصلہ لے لینا چاہیے تھا کہ میں زیادہ کام اکٹھے نہیں کر سکوں ان تمام باتوں کا جو مطلب میں دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ میری وسائل کو استعمال کرنی کی صلاحیت اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں اتنے زیادہ کروبار چلا سکوں اور مجھے اس کے بہتر ہونے کا انتظار کرنا چاہیے تھا